بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں منحاس ویلاگ یوٹیوب چینل دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے اور کھیتوں کا کام تقریب میں شروع ہو چکا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سردی بھی تقریب سردی آنا شروع ہو چکی ہے اور گرمی جانا شروع ہو چکی ہے ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی ہے کہ رات کے ٹائم سردی ہو جاتی ہے دوستو جو دیکھیں کتنا پیارا موسم بڑا ہوا ہے صبح کا ٹائم ہے پریدنوں کے چہانے کی آواز آپ سن سکتے ہیں دیکھیں سنے محسوس کریں دیکھیں یہ پانی چل رہا ہے دھانج کو پانی لگایا ہوئا ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں پانی ہم اسے خالہ کہتے ہیں کھالے کے اندر پانی چل رہا ہے ٹووائل کا پانی لگایا ہوئا ہے کھالے کے اندر پانی چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ادھر سے آرہا ہے دیکھیں دھانج کو پانی لگایا ہوئا ہے دوستو میرے سامنے میرے بیک سیٹ پر مگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلج کے لئے ہم تیار کر رہے ہیں یہ مکہی بہت ہی زبردست کھڑی ہے اور اس کے اندر چھلی بھی آگئی ہے جسے چھلی کہتے ہیں بھوتا کہتے ہیں وہ چھلی بننا شروع ہو گئی ہے مکہی کے اوپر سیٹے بغیرہ یہ دیکھیں نکلے ہوئے ہیں اور بہت ہی بیاری فصل کھڑی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلج کے لئے ہم جانو کے چارے کے لئے سیلج بنائیں گے سیلج بنائیں گے سیلج بنائیں گے پھر اسے رکھیں گے پھر سردیوں کے ان اندر جانو کے چارہ آسانی سے یوز کیا جا سکے گا اور جانو اس سے دودھ بھی زیادہ دیتے ہیں اور دوسرا کھاتے بھی بہت زیادہ شوک سے ہیں اس سے صحت مند اور تندوست بھی رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری مکہی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکہی ہے یہ تقریباً ایک مہینہ لے جائے گی تیار ہوتے ہوتے ابھی چھلی بننا شروع ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چھلی کا دانہ کس طرح بنا ہوا ہے یہ لیکن دوستو یہ چھلی ابھی بننا شروع ہوئی ہے اس کا پودہ ہوتا ہے مکہی کا مکہی کے پودے کے اوپر یہ دیکھیں اس سے مکہی کے دانے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی دانہ بننا میں شروع ہوا اس کا سیلز بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ بہت ہی بریق ہے اندر صرف ابھی دانہ نہیں پڑا جب دانہ پڑے گا تو انشاءال آپ کو ویزرڈ کراؤں گا اس کا بھی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکہی کے خیت ہیں کہیں چھلی بن گئی یا کہیں نہیں بنی تو ابھی ایک مہینہ دیر ہے اس کا سیلز بننے کے جب دانہ پڑ گیا تو سب تب سیلز بننا شروع ہو جائے گا اور اس کا ہم سیلز بنا دیں گے ساری مکہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکہی تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم پنیری کے لیے جگہ تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں میری بیک سیڈ پر پنیری کے لیے جگہ تیار کر رہے ہیں اس کے ہرشال لگائے ہوئے ہیں اور اب پنیری تیار کریں گے پیاز کی پنیری کاش کریں گے ٹوماٹر کی گو بھی کی بینگن کی اس کے علاوہ اور پیاز کی کیاریاں بھی بنائیں گے جو دیسی بی جو تا اس کی کیاریاں بنتی ہیں اس کی کیاریاں بنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ گائے کے گوبر کا یہ آیا ہوا ہے جو بھورا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سیڈ پر گائے کے گوبر کا بھورا پڑا ہے یہ ہم فارم سے لائے تھے اسے پنیری کے لیے یوز کیا جاتا ہے پنیری کے اوپر اسے لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں سامنے یہ سارا بھورا جو ہے میں تھوڑا سا بیک پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ اچھی سے دیکھ سکیں یہ دیکھیں بیک سیڈ پر پڑا ہے میرے یہ گائے کا بھورا ہوتا ہے فارم کے اندر ہوتا ہے جو گائے یعنی کے کھولی ہوتی ہیں وہ اوپر چلتی رہتی ہیں تو یہ بھورا بنتا رہتا ہے اس کو ہم پنیری کے اوپر لگائیں گے تاکہ جنمنیشن بیج کے اچھی طرح ہو سکے موسیقی 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 یہ دوستو بینگن کی فسل ہے بینگن کی فسل بینگن کی فسل بینگن کی فسل یہ دوستو بینگن ہم نے بھر دی ہیں 5kg چھپر کے اندر 5kg پیکنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے شکنجا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ شکنجا بنایا ہے اس کے اندر 5kg کی پیکنگ ہم نے رکھ دی ہے یہ دیکھیں ٹوٹل ہوئے ہیں دو چھے آٹھ اور آٹھ سولہ ستارہ 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 چھپر ہوئے ہیں یعنی کہ 5kg کی پیکنگ ستارہ چھپروں کے اندر یہ موڈ سیکل کے اوپر شکنجا بنایا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اسے منڈی لے کے جائیں گے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے جائیں گے موسیقی یہ دیکھیں خاد والا پانی ہے ڈرم کے اندر ہم نے ایک خاد گرائی تھی خاد کو پانی کے اندر حل کر کے اسے اچھی طرح ٹوٹی چھوڑی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹی چل رہی ہے پانی دوہر شور سے چل رہا ہے یہ پانی آپ کے سامنے لگ رہا ہے اور دوسرا خاد کو اگر سالوبل کر کے اسے پانی کے اندر ملا کے چھوڑا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ جلدی لگتی ہے دیر پہ ہوتی ہے کیونکہ حل پذیر ہوتی ہے اور پودے کو اسی وقت لگ جاتی ہے یہ ہم نے درم کے اندر ہاتھ ڈالنے کے بعد پانی میں حل کر کے اسے پانی چلتے پانی کے اندر چھوڑ دیا ہے جیسے ہی پانی ختم ہوگا ویسے ہی درم ختم ہوگا ہم نے اس پیل سے چھوڑی ہے اسے کہ جیسے ہی درم ختم ہو ویسے ہی جیسے ہی پانی ختم ہو ویسے ہی درم ختم ہو جائے تاکہ تمام فصل کو یک جا لگ جائے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خات ہے جی یہ ڈرم ہے اگر تھوڑی بور رہ جاتی ہے تو یہ ڈنڈا ہے اس کے ساتھ ہم لاتے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس دانج کو پانی لگ رہا ہے دوستو میں نے دانج کی فصل کے اندر سنڈی چیک کی ہے سنڈی تو بالکل نہیں ہے تو فصل شاندار کھڑی ہے زبردست کھڑی ہے سنڈی بلکل بھی نہیں ہے میں نے کافی سیٹے اسے کھنگال کے دیکھا ہے سنڈی مجھے نہیں ملی دو تین دن پہلے میں آیا تھا سنڈی بہت زیادہ مل گئی تھی تو اب سنڈی نہیں ملی فصل انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی ماشاءاللہ زبردست فصل کھڑی ہے یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے ویزرڈ بھی کار رہا ہوں پانی بھی لگ رہا ہے بینگن کی چنائی بھی ابھی ہوئی ہے ابھی منڈی کے اندر بینگن بیجے ہیں ہم نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا موسم بنا ہوا ہے گاؤں کا یہی تو مزے ہیں گاؤں پور سکون ہوتا ہے یہ دیکھیں پرندوں کے چہ چہانے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی یہ دیکھیں یہ زبردست آواز ہے سین چیک کریں بچے سکول جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں درم ہو گیا ہے سیڈ پہ اور اب کرنے لگے ہیں ٹکا بند چلیے دیکھیں درم جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جا رہا ہے وہ اگلی فصل کو پانی لگانا ہے تو درم وہاں پہ رکھیں گے اور خاد مکس کریں گے اور پانی کے اندر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب میں بھی چلتا ہوں بائک سٹارٹ کرتے ہیں دوستو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو اور ویڈیوز اس چینل پر ڈالتا رہتا ہوں تو آپ جلدی سے اس کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کا ایکن آئے گا اس کو بھی پریس کر دی یعنی کہ گھنٹے کے بٹن کو دبا دیجئے اور ملتے ہیں اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں بناتے ہیں میں جلدی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا بہت دیل لگاتا ہوں لیکن کوشی کروں گا ملتے ہیں آپ سبسکرائب کر لیجئے جلدی سے میرا نام انحاس ہے اور چینل کا نام انحاس بھی لاغ ہے آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کے نشان کو یعنی کہ بیل ایکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہی ہے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اگر آپ کا پسند نہ بھی آئے تو لائک لازمی کر دیجئے پسند نہ پسند کی کونسی بات ہے تو لائک کر دیجئے اگر آپ کو ویڈیو کو چلیں جی ملتے ہیں ایک ویڈیو دیکھ لیں یہ دیکھیں صبح صویرے کا ٹائم ہے یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ زبردست ویڈیو ہے یہ دیکھیں ہوا بھی چال پڑی جائے واہ جی واہ صبح کو اور ہوا واہ مزا دبالا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتے لہراتے آپ کو نظر آئیں گے یہ خوبصورت موسم انجوائی فول موسم زبردست موسم اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ